ٹرامسفل بیرنگ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب جا کر اینی پہن جاتی ہے افان کے پاس اور اس کا شکری ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج یہ ہنسلہ یہ ہمت یہ طاقت صرف افان تمہاری وجہ سے آئی ہے اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں بہت زیادہ کیلی ہو جاتی لیکن آج مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ شکر ہے کھوئی تو میرے ساتھ ہے ورنہ بیروز کے بعد تو زندگی ایسے لگتی تھی کہ جیسے ایک ختم ہی ہو چکی ہے جس پر افان کہتا ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے میں آپ کا ہمیشہ سے ساتھ دیتا رہوں گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اینیس کو کہتی ہے کہ ہمیشہ ساتھ تو تم نہیں میرا دے سکتے ظاہری سی بات ہے تمہاری آگے سے ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی تو تم اس میں مگن ہو جاؤ گے آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر مجھے کوئی ایسا رستہ چننا بھی پڑا تو میں رستہ تک کر دوں گا یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی زیادہ تسلیمی آ جاتی اور کہتی ہے کہ لیکن نہیں میں ایسا نہیں چاہتی بس تم دعا کرو کہ ایک دفعہ میں اپنے پیروں پر کھوٹ کھڑی ہو جاؤ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں اپنے بیٹے کو خود سنبھال لوں گی دیکن دوسری طرف ایمل دل بدل سائکو ہوتی جا رہی ہے اتنی نفسیاتی ہونے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ صاحب اس کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں کسی ڈاکٹر کو جگ کروانا چاہیے کیونکہ تمہارا ایسا لگتا ہے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کہ آخر تم کس گہری کشم کشم میں ہر وقت رہتی ہو بار بار اینی بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہتی ہے کہ مجھے کبھی غلط مت سمجھنا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو بہت غلط کر رہی ہو اور اوپر سے تم نے شہریار بھائی کو بھی اپنے ساتھ کر دی اور میرے خلاف کر دیا ہے یعنی کہ پورے طریقے سے جنگ کا میدان یہ گھر بنا دیا ہے ہر کوئی جس کو دیکھتی ہوں مجھے یہ ساری باتیں فیس کرنے پڑتی ہے ساری تکلیفیں فیس پرنڈ پڑتی ہیں آخر کب تک تم ایسا کرو گی کیوں تم ایسا نہیں چاہتی ہو کہ ہم سب خوشی کے ساتھ رہے میں آپ کے زندگی میں کبھی بھی انٹرفیر نہیں کروں گی لیکن پھر بھی تم ایسا کہتی ہو کہ میں تمہاری زندگی جیرن کر رہی ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ملکودارہ اپنے ذہن سے یہ ساری باتیں نکال دو نا فیس پر بے فضول ہے افان اس کے ساتھ پڑھائے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دردانہ اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش میں جاری کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لو تمہاری بہن تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ اس قسم کی بہنیں بھی کوئی ہوتی ہیں جو تمہیں ہر وقت اس طرح سے ضلیل کرتی رہتی ہے ہر وقت تمہیں تانے تشنے کرتی رہتی ہے مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے اور دوسری طرف دیکھو میں اپنی بہن کی کتنی عزت کرتی ہوں یعنی کہ پورے طریقے سے اپنا جال بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ دردانہ اور اس کی بہن نے مل کر یہ پلان کیا ہے کہ اب وہ عمل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گی اور وقت آنے پر موقع آنے پر اس کو بھی ایسا حشر اس کا کریں گی کہ وہ بھی یاد رکھے گی بہرحال اب یہ چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں اب اس کو بھی تانے ملنے شروع ہو چکے ہیں بعد بعد پر اس کو پاگر قرار دیا جا رہا ہے بعد بعد پر اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے اس چیز کا اندازہ بس کو بھی ہونے لگیا ہے کہ اب میری بسکر میں کوئی اوقات نہیں رہی کیونکہ جیسے ہی وہ جھوٹ بول بول کے سب کا جھوٹ کا سہارا لے کے اپنی بہن کو ذلیل و خوار کرواتی رہی لیکن اب بھی ان سب چیزوں کا نشانہ خود بن چکی ہے اب جا کر اس کو ان باتوں کا اندازہ ہوا لیکن ابھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے ابھی بھی اینی کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اگر تم یہاں سے چلی کی تو پھر جا کر میرے گھر میں مجھے سکون ملے گا ورنہ مجھے یہاں پہ سکون نہیں مل سکتا آگر سے اینی اس کو کہتی ہے کہ آخر دیکھو امل میں تمہارا کیا بگاڑ رہی ہوں میں تو تمہیں کبھی کچھ کہتی بھی نہیں لیکن پھر بھی تم ایسے کیسے میرے ساتھ کر سکتی ہو تمہیں ان چیزوں کی کیوں پرواہ نہیں ہے میں تمہاری بہن ہوں شاید تم یہ باتیں بول چکی ہو اور تم نے صرف اور صرف ایک دشمنی کا رشتہ اپنا لیا ہے اور وہاں پر غصے سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں دل میں میں نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ میں امر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں وہ میرا بیٹا تھا اور بیٹا میرا ہی رہے گا ٹراما سیل برانکی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ جا کر ایمل اپنی ساس کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو جائے اور ہر بندہ اس کے خلاف ہو جائے یہ کام تو وہ آر ریڈی کر چکی ہے لیکن مزید وہ اس کی زندگی کو وعبال بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سب دکھے دے کر اس کو اس گھر سے نکال دیں لیکن افان نے بھی اس کو ایک ہی سبق سکھایا ہے کہ دیکھو تمہیں ہمت نہیں ہارنی بلکہ ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان سب چیزوں میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس ہمت نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہے لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کبھی بھی ماں سوچنا کہ ان سب باتوں میں ہم لوگ پیچھے ہو جائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا تم ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں اور ایمن کو تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ ایمن نے جو کچھ کیا ہے کیسے تمہارے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور اپنے گھر والوں کو تمہارے خلاف کر سکتی ہے صرف ایک لالش کی خاطر اس نے اپنا ایمان خراب کر لیا کاش اسے اس چیز کی سمجھ آ جاتی اور ان سب چیزوں پر وہ ٹھیک ہو جاتی لیکن مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ وہ میری بیٹی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہر یار کہتا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ افغان کوئی اور گیم چلنا چاہ رہا ہے اور آپ کی باتیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہیں کوئی بھی غلط بات نہیں کی آپ نے اور یہ صرف اور صرف سارا پیسہ ہتھیانے کی کوشش کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اینی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے مجھے تو اس کی نیت میں فطور لگتا ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے ہاں یہ حقیقت ہے مجھے ایمل نے بھی یہی کہا ہے اور ایمل کا بھی یہی نظریہ ہے اور ایمل بلکل درست کہہ رہی ہے اس کی کسی بات میں کوئی بھی کھوٹ کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے مجھے اب اس کا یقین آ چکا ہے پہلے آئیمہ کی ماں جیسے ہی اس کے ساتھ یہ باتیں کرتی تھی وہ اس پر غصہ کرتی تھی لیکن اب جو ہے ایمل کی ساس اس بات پر یقین کرنے لگ گئی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی تم بلکل ٹھیک کہتی ہو دردانہ مجھے ان لوگوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر میں نے ابھی کچھ نہ کیا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ دیری ہو سکتی ہے لیکن یقین مانو اب میرا ارادہ ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے ان سب چیزوں کو سنبھال لوں اور سارا کام حتم کر دوں جس کو سن کر وہ کہتی ہے میں تو آپ کو پہلے ہی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس معاملات کو تیہ کر لینا چاہیے کیونکہ جتنی ہم دیر کریں گے اتنا ہی وصلہ بڑھتا جائے گا ان سب چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے شہریار کی ماں اور کہتی ہے کہ بس اب یہ کام میں جلد ہی کرتی ہوں تاکہ جو افان ہے وہ بھی اپنی آئی پر آ جائے یعنی کہ اپنے آپے میں رہے وہ جو سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایمل کافی پریشان ہے کیونکہ وہ آئیما کیا کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتی اپنے اوپر نہیں دے سکتی وہ جیسے ہی دیکھتی ہے عمر کو اینی کے پاس تو اس کو مزید تکلیف ہوتی رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اب بھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ ایمل کی ماں جو ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہی ہو کیوں اپنی سگی بہن کی دشمن بنی پھرتی ہو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں چاہتی کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور تمہیں اس کا خیال اکھنا ہے لیکن ایک دم سے اچانک تمہارے اندر یہ تبدیلی کی طریقے سے آگئی یقین مالو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آخر تم کیسے اتنی جلدی بدل چکی ہو